اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب بھی تھوڑا زیادہ کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کا شکریہ آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کو شیئر لازمی کریں ٹھیک ہے اور اس کو کومنٹ کریں کومنٹ بہت کم آتے ہیں آپ رہے میربانی کومنٹ کریں اپنی رائے دیں جس کو سمجھ نہیں آرہی جس کو پسند نہیں ہے پسند نا پسند جا وہ ہونا چاہیے آپ لوگ اپنی رائے دیں کہ یہ آپ نے صحیح بتایا ہے غلط بتایا ہے کوئی رول کے اندر آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں یہ رول آپ نے غلط بتایا ہے تو وہ کومنٹ میں لکھیں تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور سیٹسفائی کروں گا ٹھیک ہے تو اب میں آپ آپ نے آج کے ٹاپک کی طرف چلتا ہوں اور وہ ٹاپک ہے پاسٹ کونٹینیوز اور پیسیوائز کے جملے ہیں پہچان وہی ہے جو آپ ایکٹیوائز کی سیکھ چکے ہیں رہا تھا رہی تھی رہے تھے ہوا تھا ہوئی تھی ہوئے تھے یہ جملوں کے آخر میں آتا ہے اور اس کی ڈیٹیل اگر آپ نے سمجھ رہی ہے تو میرے ایکٹیوائز کے جو لیکچر ہے پاسٹ کونٹینیوز کا اس کو آپ سمجھ لیں پہچان آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو ویورز آپ چلتے ہیں کہ اس کے جملے کیسے ہوں گے اور اس کے جملے بنانے کا طریقہ کیا ہے جی ویورز ابھی آپ نے اس کا بنانے کا طریقہ دیکھا ہے اور اس کا آپ نے جملے بھی دیکھے ہیں بنانے کے طریقے میں ویورز آپ نے دیکھا ہے کہ جیس طرح اس ایم آر کی کو پاسٹ فارم میں اگر ہم دیکھیں تو اس ایم آر کی پاسٹ فارم واز وار وار ہے تو رمون اسی طرح یہ ہے ویورز کے پہلے اوبجیکٹس لگا ہے اس کے بعد واز وار ہیلپنگ ورپ کے طور پر لگ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے بینگ کا استعمال کیا ہے یہ اشارہ ہے کہ یہ جملہ کونٹینیوز کا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پیسی وائز کے لیے جو ورپ کی تھرڈ فارم لگاتے ہیں ہم نے وہ لگائی ہے اور اس کے بعد ایز یوجل بریکٹ لگا کے ہم نے بائی لگا کے سبجیکٹ لگایا ہے اگر ہے تو لگا دیں سبجیکٹ اگر نہیں ہے تو گہی پہ فلکتہ پر ہو جائے گا منفی جملوں میں بھی وہی رول ہے کہ واز وار کے بعد اوبجیکٹ پہلے لگایا ہے پھر واز وار کے بعد ہم نے نوٹ لگا دیا ہے کیونکہ ہیلپنگ ورپ مین ہمارا واز وار ہے اس کے بعد نوٹ لگایا ہے اور اس کے بعد بینگ کا استعمال اور باقی فارمیشن ہوئی ہے اور اسی طرح ویورز جو رول ہے ہیلپنگ ورپ کو باہر لے کے آنے کا تو ویورز ہم نے پہلے کیا کیا ہے کہ اوبجیکٹ کی ٹرانسلیشن پہلے کر دیا ہے واز وار پہلے لگا دیا ہے اس کے بعد ہم نے جائے وہ اوبجیکٹ کی ٹرانسلیشن کیا ہے سوالیہ جملوں میں اور اس کے بعد بینگ کا استعمال کرنا ہے اوبجیکٹ کے بعد بینگ پھر ورپ کی ٹھرڈ فارم لگ رہی ہے اور اگر سبجیکٹ ہے تو لگا دیں گے نہیں تو کویسٹر مات دے کے جملے کی ٹرانسلیشن مکمل ہے اور منفی جملے بھی ویورز اسی طرح ہی ہیں کہ پہلے واز وار لگایا گیا ہے اس کے بعد ہمارا اوبجیکٹ کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے بعد میں نوٹ بینگ کا استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اگر ورپ کی ٹھرڈ فارم لگایا ہے اور اس کے بعد اگر سبجیکٹ ہے تو بائی لگا آگے سبجیکٹ لگائیں گے ورنہ ہم کو ایسن مارک لگا آگے جملے کو کمپلیٹ کر دیں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے جملے سیب کشمیر سے لائے جا رہے تھے تو ویورز اس کے اندر سیب لائے جا رہے تھے لانے والے کا ہمیں نہیں پتا کہ کون ہے لیکن کیا لائے جا رہے تھے سیب تو سیب اوبجیکٹ ہمارا کہلائے گا اس کے اندر چائے تیار نہیں کی جا رہی تھی تو ویورز اس کے اندر اگر آپ گوھر کر رہے تو تیار کرنے والے کا ہمیں نہیں پتا تو کیا تیار نہیں کی جا رہی تھی چائے تو ویورز میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا ہے اس مرتبہ بھی بتا رہا ہوں کہ اگر کسی میں کچھ کنفیجن سنٹینس میں ہو تو آپ اس سنٹینس کو سیمپل فارم میں بنا لیں یعنی چائے تیار نہیں کی جا رہی تھی کو آپ کہہ سکتے ہیں چائے تیار کی جا رہی تھی تو کون تیار کر رہا ہے نہیں پتا کیا تیار ہو رہی ہے چائے تو چائے اوبجیکٹ ہے تو اس کی ٹرانسلیشن پہلے آگئی ویورز میں اس لئے نہیں آپ کو بتا رہا کہ وہ میں نے کر کے بتا رہی ہوئی ہے آپ لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے سکرین کے اوپر کیا پارسل کو مہر لگائی جا رہی تھی مہر لگانے والے کا ہمیں نہیں پتا تو کس کے اوپر مہر لگائی جا رہی تھی پارسل کے اوپر تو یہ ورڈ ہمارا اوبجیکٹ کہلائے گا اسی طرح کیا جوتے مرمت نہیں کیے جا رہے تھے تو اس جملے کے اندر بھی جوتے مرمت کرنے والے کا ہمیں ویورز بلکل بھی نہیں پتا تو کیا مرمت جا وہ کیے جا رہے تھے جوتے تو یہ ہمارا اوبجیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی پریکٹس کافی اچھی ہو چکی ہوگی اور بہت سارے جو میرے ویورز ہیں جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کافی گرامر جا ہے وہ ایکٹی وائز تو انہوں نے سیکھ لیا ہوں گے اور پیسی وائز بھی جا ہے وہ سیکھ چکے ہوں گے جہاں تک میں ابھی کروا چکا ہوں ویورز اس کے بعد کا جو لیپچر ہے اس کو آپ لوگوں نے مش نہیں کرنا اس وجہ سے کہ وہ ایک ایسا ٹینس میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں جو آپ کو کسی بھی گرامر میں نہیں ملے گا اس کی ایکسرسائز نہیں ملے گی اس کے بنانے کا طریقہ نہیں ملے گا لیکن ویورز ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہماری بات چیت میں وہ جملے شامل ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں تو آئی ڈانٹ نو کہ گرامر کسی کے بھی یا وہ اس کو کیوں نہیں شامل کیا گیا ہے اور ویورز ٹینس ہے فیوچر کانٹیوز پیسی وائز میں انشاءاللہ اگلے لیکچر اس کے اوپر دوں گا اور آپ لوگوں نے اس کو مس نہیں کرنا پورے لیکچر کو دیکھنا ہے اس میں چند ایک وضاحتیں بھی ہوں گی تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ٹینس کو بھی آپ اچھے طریقے سے سیکھیں گے زیادہ پریکٹس کریں اور میرے لئے دعا کیا کریں اللہ تعالی آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم موسیقی